بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھنا ہے ریاض ریکٹس کے دوستو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکس جو ہے ہم نے پینل بورڈ بنانا ہے تری فیس کا اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کو بنانا ہے دوستو یہ میٹر ہیں ایک بورڈ میٹر ہے اور تین جو ہے اس میں امپیر میٹر ہیں یہ دیکھیں یہ بورڈ میٹر ہے اور یہ باقی تین امپیر میٹر ہیں جو میں نے ان کو فکس کر دیا ہے اسی طرح یہ لائٹ ہیں L1 L2 L3 یعنی کہ فیس 1 فیس 2 اور فیس 3 یہ اس میں وابڑا آگئی یہ دو آن سوچ ہیں اور یہ دو سیلیکٹر سوچ ہیں یہ پیمانہ ہے پیمانے کی مدد سے ہم نے اس کو پمیش کر کے ایک ایک جگہ پہ اس کو فیٹ کرنا ہے آگے جو ہے ان میں سراغ کریں گے اس کو فکس کریں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں جی جی یہ نشان رہا دیا میں نے یہ دوسرا آگیا اب اس کے بعد جی ان کو بھی سر نشان رہا دیا ہم نے اسی طرح آگے جی بابڑا پیرا بھی یہ 3 فیس تکنے کی کچھیں گے جی بابڑا پیرا کچھیں گے جی بابڑا پیرا بھی کچھیں گے دوسرا رو بے دوسرا رو بے دوسرا رو بے موسیقی جی دوستو یہ سراغ ہمارے مکمل ہو گئے اب ہم نے اس میں جو ہے لگانے ہیں جی دوستو یہ سراغ ہم نے مکمل کر لی ہے ڈل مشین سے اور ہورسا کی مدد تے سراغ مکمل ہو گئے اس طرح جو ہم نے یہ وولٹ میٹر اور امپیر میٹر جو فکس کی ہیں نا یہ گرینڈر کی مدد سے پہلے اس کو ہم نے کاٹا ہے کاٹ کے اس کے بعد اس کے اندر گزار کے پھر اس کو اچھی طرح کس دی ہے جی اب ہماری جو ہے باریہ ان کو لگانے کی اس طرح یہ لگاتے جائیں ان نیچے جو ہے وہ مہت لگانے کے پیچے لگا اس کو کس دی اچھی سا جی دوستو یہ دوسرا ہے ہمارے ساتھ یہ اس کو کھول دیا اور یہ میں نے اسے اندر گزار کے دوبارہ جو ہے ہم سواپ میں لگائیں گے اور نیچے سے اسی ناٹ کو جو ہے لگا کے اچھے سے کس دینا جی دوستو یہ تیسرا پیز ایل تری اس طرح اس کو بھی نیچے سے جو ہے اچھے سے ٹائٹ کرنا ہوں جی دوستو یہ تینوں لگ گئے اس کے بعد ہماری باریہ آتی ہے موابڑا کی پھر اس کے بعد جو ہے نیکس دوستو یہ تینے لگ گئے اس کے بعد جو ہم سیلیکٹر سوچ لگا رہے ہیں اس کو بھی نیچے سے جو ہے اچھے سے کس دینا جی دوستو یہ سیلیکٹر سوچ بھی لگ گئے یہ ہمارے آن آف بٹن لگ گئے وابڈا والے لگ گئے میں لائنے لگ گئے دیکھنے جی کس طرح ہم نے سیٹنگ کر دی جی دوستو یہ مکمل ہوا سیلیکٹر سوچ ہے آن آف اے او ایم آٹو آف اور مینوال جی ہے جی اب آپ کو دسٹیبیشن موڈ کے جو ہے چیک کراتے ہیں جی دوستو جی ہم نے آن ریڈی چیزیں جو ہے فکس کر دی اس میں جی ہم آپ کو بتاتے چلوں جی ہمارا جو ہے سیٹی ٹرانس فارمر ہے یہ سیٹی ٹرانس فارمر ہے اور اس کی جو ریڈنگ ہے وہ وہاں پہ شو ہوگی کرانٹ ٹرانس فار اپنا کرانٹی میٹر سوری امپیئر میٹر اس کے بعد بات کرتے ہیں جی یہ ہمارا ہے ڈبل پول بریکر جس ڈو پول بریکر جس کو سی بی بولتے ہیں تیس امپیئر کے بریکر ہیں یہ اس کو بھی ہم نے پیج کے ذریعے فکس کیا ہوا ہے یہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈاک پٹی ان چیزوں میں جو تارے ہیں گی ہم نے ان سے کنیکشن کرنے ہیں وہ اسی میں ڈالیں گے اسی میں جو ہے ہم آگے چلیں گے تاکہ تارو کا جنکشن نہ ہو یہ ہمارے پاس ہے نیوٹر لنک سوری یہ آرٹھ لنک ہے یہ نیوٹر لنک ہے اس کے بعد جو ہے فیز لائن ہو گیا ہمارا سنگل پول بریکر آگے یہ ہمارے سنگل پول بریکر ہمارے اس کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے اسی پٹی کے نیچے یہ دیکھیں یہ لاکھ لگا دی ہے سیڈ سے پٹی کے جو ہے میں نے پیج کے ذریعے فکس کی ہے گوڑ میں دوسری طب بھی دیکھیں اسی طرح یہ وائرنگ کے لئے یہ جگہ خالی ہے ٹک پٹی اس کے بعد ہماری باری آتی ہے ایم سی کی میگنٹ کونیکٹر یہ میگنٹ کونیکٹر ہے جس میں ٹری پیز انپوٹ لیں گے آؤٹ پوٹ لیں گے یہ ہماتے ہیں ریلے یہ ریلے ہے ہماری اوبر روڈ یہ پھر ایک ایم سی ہمارے پاس آگیا میگنٹ کونیکٹر جی نیکس ہے جی ہے ٹو پول بریکر ہمارا جس میں ہم مختلی ویس سے سپلائی دیں گے چار ہے ہمارے پاس ٹو پول بریکر اور یہ جو ہے جی مین سوچ جس کو مین سوچ کہتے ہیں ہنڈرڈ امپیئر کا ہے یہ یہ بھی ٹری فیز ہے ٹو پول بھی ہیں اس کے ایک نیوٹل اور ٹری فیز یہ نیوٹل لنک ہے اور یہ جو بھی ہیں اس کے ٹری فیز جی دوستو اس کے بعد یہ جی ٹری فیز کو جی دوستو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سب کریں اور کمینٹس کریں اللہ حافظ